جیلے ہیں جو مبارک باتر میں دریف میں قیدوں میں یہاں پہ قرآن وزید بھولتا رہتی سراوی میں قرآن میں مکم کرنے کی صحابت پاسکتا ہے قرآن وزید بھولتا رہتی اچھو بھولتا سکرداؤ کا عزیلت کی حضورت کا مرزہ ہے یعنی اسے ہم موقع ایک ہدایت والی جدا نہیں کہہ سکتے بلکہ بھولتا رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضورت کی طریق کیا ہے تو وہ قرآن وزید بھولتا رہے ہیں ہر قوم میں جب رحمت اللہ تعالیٰ کسی طریقہ دریفتا ہے تو لائر طریقہ جب آئے گا وہ یہ کہے گا کہ مہنزہ کی طرف سے پیجا ہوا ہم اسے قوم اسے نشانی طلب کریں گے جب قوم نشانی طلب کرتی ہے تو جیسے ہم یہ سابقیت میں یہ دذکور چلا آتا رہا کہ اس قوم میں جو نبی بھیجا جا رہا ہے اس قوم میں جو سب سے زیادہ غرائی چیز ہوتی تھی اسی جب ادا کی موطرہ نبی کو دیا جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہانے میں جو قوم تھی وہ جادو گریب میں زیادہ مشروع تھی تو آپ کو ساپ والا موطرہ دیا گیا کہ آپ پسا مارتے تھی تو ساپ بن جاتا تھا اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے پہ بیماروں کا علاج کیا جاتا تھا تو کونی کے مرض کا علاج مولد نہیں تھا حضرت پہ بڑے بڑے مشروع تھے لیکن وہ کونی کے مرض کا علاج نہیں کر سکتے تھے یہ جو ہے وہ موزہ آپ کو دیا گیا کہ آپ پہ وہ موطوں کو زندہ کرتے تھے اور جو بیمار ہوتے تھے انہیں پہ وہ صحیح تنگوز بھی جو ہے وہ اللہ کی جانب سے عطا کر گیا جاتے تھے تو نبی قریب صلی اللہ علیہ السلام عرب کے اندر تجریف اس بات پر دیں یہ قرآن کی مثل نہیں آئیں گے لا یقون الفتلی یہ قرآن دیں گے یہ جو ہے وہ قرآن مجید اور قرآن عمید کی شان ہے اور حضرت علیہ السلام کی جو نبوت ہے جو رسالت ہے وہ قیامت تک کے لئے ہے اسی لئے قیامت تک کے لئے جو موزہ ہے یعنی قیامت تک کوئی اس کی مثل نہیں لازمتا ونہ کوئی آج کے زمانے میں کہے کہ چلو میں اس نبی کو مانتا ہوں تو موزہ کیا ہے ہم کہیں دیں یہ قرآن اس جیسی آج تک کوئی اس کی کتاب نہیں بنا سکا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ ہم ہی جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی ہم نے اسے نادل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے کرم پر ہے اب دیکھئے اگر ہم دنیا کے اندر لاوہ بھی صحیح پر نادل ہیں لیکن جو ہے وہ ان کے بارے میں تاریخ جو ہے وہ خاموش ہے کہیں کچھ مل جائے تو مل جائے ورنہ جو ہے وہ ان کے بارے میں نہیں ملتا کہ یہ اب کہاں ہیں اور کس حالت کے اندر موجود ہیں جسا کہ عدد آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم پر دست صحیح پر نادل کیے گئے اب لیکن جو ہے وہ ان دس صحیحوں میں سے جسی ایک صحیح پر کے بارے میں بھی جو ہے وہ تاریخ خاموش ہے کہ وہ جو ہے وہ کام دنیت ہے اب آجائے ہم چار جو کتابیں نادل کی گئے توریت جو ہے حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل کی گئے توریت جو ہے جو حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جو موجود نظر آتی ہے کہ یاد رکھی کہ توریت ان میں سے ایک ہیں حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب جو ہے وہ پانچ کتابیں نمبر ایک کتابیں پیدائش نمبر دو کتابیں خروج نمبر تین کتابیں آداد و شمار نمبر چار کتابیں جو ہے وہ قانون اور نمبر پانچ کتابیں تفنیہ یہ پانچ کتابیں حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہیں لیکن قانون جو ہے یہ دوریت ہے ورنہ یہ پانچوں کی پانچوں منظوبے کے یہ سب چیزت کہا جاتا ہے توریت ہے لیکن توریت کے اندر چونکہ آکام تھے اور آکام فقط جو ہے وہ عرض آگیا تھے آکام فقط جو ہے وہ قانون کے اندر موجود ہے کتابِ غروج کے اندر بھی آکام نہیں ہے کتابِ پیدائیس میں بھی آکام نہیں ہے کتابِ آدھا دشمال کے اندر بھی آکام نہیں ہے اور کتابِ تفنیہ کا تو یہ قصہ ہے کہ حضرتِ موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل فرما جانے کے چھے سو سال بعد کسی گار سے یہ کتاب کری آکوی تھی تو اس کو کے بادشاہ نے ایک عورت جو عالمہ تھی اس کو دی تو اس نے یہ کہا کہ یہ موسیٰ علیہ وسلم کی لگتا ہے بڑھنا جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ سعید جو کتا جو ہے وہ روایت نہیں دی اب یہ پانچ منصوبے اور ان پانچ کا بھی قصہ یہ ہے کہ موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل فرما جانے کے بعد مختہ نسل نے جو حملہ کیا تھا اس حملے میں جو ہے یہودیوں کو جس طریقے سے بڑیا میٹ کیا تو خواہد ہی یہ کتابیں بھی جو ہے وہ جلا ہے جو ذکیرہ تھا اسے جلا جیا گیا اس کے حضرتِ مختہ نسل کے سو سال کے بعد جو ہے وہ حضرتِ عزیر علی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کا ہے جن کو جو ہے وہ احضرہ کہا جاتا ہے حضرتِ عزیر علی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ مجھے توریت یاد ہے تو آپ کے دوبارہ سے توریت جو ہے وہ تحریف کروائی لیکن پھر جو ہے وہ روم کے ایک بادشاہ نے پھر ہمکا کیا اور یوں جو ہے وہ دوبارہ اس تمام ذکیرے کو اس طریقے سے یہودیوں کو پارا پارا کیا گیا وہ تمام ذکیرے کو بھی چلا جیئے پھر فرماتے ہیں کہ ایک اور بات جو ہے ایک اور بار جو ہے وہ روم کے ایک اور بادشاہ نے حملہ کیا جو تین سے چار مرتبہ جو ہے وہ یہ تمام ذکیرہ نظرِ عادش کر دیا گیا اور اب آپ کے سامنے جس کنڈیشن میں موجود ہے تو جو بھی محقی تحقیق کرے گا ایسی نتیجے پر پوچھے گا کہ جو ہے وہ یہ کہیں سے معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب نازل کی ہے یہ بہی کتاب ہے آپ کو مارکیٹ میں بائبل ملے گی بائبل کے اندر جو اہد نامہ کہیں ہیں تو اہدیں ایک عید نامہ قدیم کہلاتا ہے ایک عید نامہ جدید کہلاتا ہے عید نامہ قدیم حضرت عید عیسیٰ صلاet wasteul Amep سے پہلے کی کتابوں پر مستمیل ہیں اور عید نامہ جو جدید ہے حضرت عیسیٰ صلاةある wasteul Amep کی کتابوں پر اور ان کے حوالی جو کتابیں تحرین کی ہیں اس پر یہ مستمیل ہے عید نامہ قدیم کے اندر آپ کو جو نے کتابیں پیدائش کتابیں پروچو اور عرuggage یہ وہاں موجود ہیں اور پھر جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے وہ سب ترین اقتلاب ہے کہ یہ کتاب ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آ جائیں جو دوسری مشہور آسمانی کتاب ہے وہ زبور کہلاتی ہے اس زبور کے اندر جو اس وقت جو اس کے موجود ملتے ہیں اس میں جو ہے آقام نہیں ہیں بلکہ صرف اور صرف حمد و سنا ہے اللہ تعالیٰ کی تفیر اور تحلیر پر مجتمع لیں اس میں بھی آقام نہیں ہیں لیکن اس میں بھی جو ہے ببائیتوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں ملے گا کہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کی بھی جو ہے وہ نظر آدیس کیا گیا یا کہیں جو ہے اس کے ساتھ جاتے ہیں وہ درخ سے گزر کر جو ہے وہ ہارے پاس اب موجود ہیں اس کے ہی بات معلوم ہوتی ہے جب سوانے عمری ہیں اس کا مطلب یہ کسی اور کی تحریر کرتا ہے عضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو نازل عضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کی گئی اس کا جو ہے وہ پتہ نہیں ملتا بلکہ یہ تو آپ کی سوانے عمری اور آپ کے حالات پر مستقل ہے جو آپ کی بات لکھی گئی اور اپنے چار مشہور ہیں ایک لکا ہے ایک متا ہے ایک جوہنہ ہے اور ایک برکس یہ چار جو ہے وہ مشہور جو ہے وہ ملتی ہیں جو عید رامہ جدید کے اندر موجود ہیں اب ہم آ جائیں کہ یہ انجیل جو ہے کہ اتنے لوگوں نے لکھی ہے اتنے قصیر قعدات میں لکھی گئی کہ جو ہے وہ اس کے ستر سے زائد جو ہے وہ الگ الگ موسکر تحریر کیے گئے اور پھر جو ہے وہ قدیسہ نے جائے رہے جب کتنے اقتلافات آ گئے کیونکہ ابھی جو موجود ہیں انچار کے اندر بھی کسی اقتلافات ہیں تو جب ان کو جو ہے وہ دیکھا گیا تو قدیسہ والوں نے جو عیسائی بادری تھے انہوں نے پھر جینا وہ مشن ملوایا جورپی موقع نے فرانسیسی موقع نے یہ بات لکھی ہے جس کا ذکر ڈاپٹر حمید اللہ پیریس نے کیا ہے تو بات باونپور کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اتنی کسیر تعداد میں ان کی انجیل ہو گئی یہ جو اسے بات وقت دوکھے نا انجیل کو بائبل کہتے ہیں یہ بھی یاد رہے بائبل جو ہے یہ مجموعے کو کہا جاتا ہے فقط انجیل کو بائبل نہیں کہا جاتا بائبل پورا مجموعہ ہے جس میں ایدنامہ جنید ایدنامہ قدیم دو موشانے تو اب یہ انجیل جورپی عیسائی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مجموع ہے یہ اتنی تعداد میں ہو گئی تو اب جو ہے وہ جھگرے بڑھ گئے تھے تو انہوں نے یہ کیا کہ ہم جو ہے وہ ایک طریقہ نکالتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ کچھ پر اتفاق کرنے لیں گے اور باقی سب کو رد کر دیں گے پھر انہوں نے کیا کیا ایک میس پر ساری کتابوں کو جھمع کیا اور اس میس کو ہلا رہے لگے تو اس میس کو ہلایا جو جتنی گر گئیں اس کو رد کر دیا اور اس میس پر چار رہے گئیں تو اب جو ہے وہ چار پر انہوں نے اتفاق کر دیا یہ جو ہے وہ فرانسیسی موقع کی ایک تیکیب جو ہے وہ ڈاکٹر حمیداللہ فیریس صاحب نے حقیقت بات جو پیش لی ہے تو یوں جو ہے ان کے جو ہے وہ کتابوں کا قدیہ ہے اور پھر جو ہے آپ کو مدیر ایک بات اور بتاؤں کہ اور کرے ڈاکٹر حمیداللہ فیریس فرماتے ہیں اسی خطبے کے اندر کہ جرمنی کے اندر ایک مرتبہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو انجیل ہے اس کی جو ہے وہ تمام نصفوں کو دنیا بر سے جمع کیا جانے لگا اور دنیا بر سے تمام نصفوں کو جمع کیا گیا اور جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ تقابل کیا گیا ان میں جب تقابل کیا گیا تو فرماتے ہیں کہ دو لاکھ سے زائد جو ہے وہ اقتلاحات ملے جب ان تمام کو جمع کیا گیا تو دو لاکھ سے زائد اقتلاح اس کے اندر سے ملے ہیں اب آپ گوھر کی یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی ہی کتاب ہے تو اس میں ضرور تم اطلاف پاؤں لَوَجَدُو بِي اطلافاً قصیرہ تم بے شمار اطلاف پاؤں گے اگر یہ اللہ کی گیر کی نازل کرتا ہے اور اللہ کی جانب سے نازل کرتا ہو تو پھر اس میں اطلاف نہیں مل سکتا تو آپ گوھر کریں لکھر صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ کتنے قصیر یعنی دو لاکھ سے زائد ان کے اندر اطلاف موجود تھے اب جو ہے وہ ان کے اندر جنر محسوس ہوئی تقبیم ہونے لگی انہوں نے کیا کیا کہ قرآن مجید سے قرآن مجید کے جتنے ان اس کے دنیا کے اندر موجود تھے جرمنی کی یونیورسٹی کے اندر وہ تمام کے تمام منگائر گانے تھے یہ کام تین نسلوں تک چلتا یعنی ایک نسل کا کام نہیں تین نسلوں تک یہ کام چلتا تھا کہ مختلف ممارس سے مختلف خطہ عرض سے وہ کتابوں کو قرآن مجید اور قرآن مجید کے دوسروں کو منگایا گیا کئی جو ہے وہ فوٹوکاپی کے مجید سے نقل کہتے ہیں وہ طریقے سے منگایا گیا چھاپے کے طریقے سے منگایا گیا ڈاکٹرز آپ منواتے ہیں کہ میں 1933 میں 1933 میں میں فرانس کی یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ہوتا تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ اس کا تیسرا جو ڈائریکٹر تھا اس سے بھی ملاقات ہوئی وہ وہاں یونیورسٹی میں قرآن کے نسکے جو ہے وہ جمع کرنے آیا بہتا تو اس نے بتایا مجھے کہ 42 ہزار نسکے ہوں جمع کر چکے ہیں وارڈ مجید کے 42 ہزار جو ہے وہ نسکے جمع کر چکے ہیں پھر ڈاکٹرز آپ فرماتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو دوسری جنگ عظیم میں اس علاقے کو جو ہے وہ اس جگہ کو جو ہے وہ دباہ کر کیا گیا اس جگہ کو جو ہے وہ ختم کر گیا سے زائد قرآن کے نسکے جمع کیے گئے تھے ان کو برباد کر دیا گیا جس لحاظ میں برباد گیا ڈاکٹرز آپ فرماتے ہیں کہ ایک عارضی ریپورٹ شاہیہ ہوئی تھی اس ریپورٹ کے اثر یہ بات دکھی تھی کہ قرآن مجید کے جتنے نسکے ہم نے جمع کیے ان کا تقابل کیا تقابل کرنے کے بعد ہم اس دکیجے پر پہنچے ہیں جو کہ قرآن میں مانوی کوئی اختلاف نہیں قرآن کے لحاظ سے اختلاف پایا جاتا ہے جیسے کئی مالی کی امیدیر پڑا جاتا ہے کئی بھلی کی امیدیر پڑا جاتا ہے تو یہ اختلاف کا اختلاف ہے مانوی طور پر کوئی اختلاف شدر لیتا ہے یہ ہے قرآن مجید کا وہ عظیم موجزہ کہ اللہ تعالیٰ قضاء اللہ تعالیٰ برماتا ہے اِنَّا نَحْنُونَتْ دَلْنَا ذِكْرَا ہم نے اپنے زندہِ قرآن پر اس قرآن کی حبادت کریا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَفِدُونَ یعنی ہم نے نازل کیا ہے اب ہم اس کے محافظ ہیں تو آپ بہت کریں کہ قرآن مجید پر یہ تیکی آدمی کئی برسو سے جاری ہے اور سب اسی بات اور اسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ قرآن مجید جس طریقے سے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور کس طریقے سے قرونِ اولا کے اندر کرنے اول کے اندر یہ موجود تھا آج بھی اسی طریقے سے یہ قرآن مجید پر قرآن مجید ہے یہ قرآن مجید پر قرآن مجید کی شان ہے ہمارا پرز یہ بنتا ہے کہ قرآن مجید کا کتاب ہم سے ہے قرآن ہم سے برما رہا ہے قرآن مجید پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللَّذِينَ آتَيْنَا اُنُ الْكِتَابَ يَتُلُونَوْ حَفْقَ دِلَاوَتِي ایمان والے کون ہیں جنہیں کتاب کی گئی اور وہ کتاب کی دلاوت حق ادا کرتے ہیں اللہ کی دلاوت کا حق ادا کرتے ہیں حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے احکامات نازم کیے ہیں اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے جس طریقے سے منہیات نازم کیے ہیں ہمیں جو ہے ان منہیات سے بچنا ہے یہی حق کا دلاوتی ہی ہے لیکن آج ہم اس سے دور بیٹے ہیں آج ہم اس سے دور بیٹے ہیں شیخ سعجی علیہ رحمہ مرماتے ہیں چہل سال عمرِ عزیزت دوست کہ اے عزیز تیری جو ہے وہ چالیس سال یعنی قصر تیری عمر گدر گئی مگا کہ اب حال دکلے نقش تیرا حال تو ابھی بچوں والا ہی ہے ابھی جو ہے وہی بچوں والی حرکتیں کر رہا ہے مجھے تو معلوم نہیں تھا مجھے تو پتا نہیں تھا یہ تو بچوں کی حرکتیں ہیں تجھے دین مل چکا ہے اب تجھے دین پر آمار کرنا ہے تجھے جو ہے وہ دین پر جس طریقے سے اس کے مقاصل ہیں کہ تم نے جو ہے وہ ان مقاصل کو پورا کرنا ہے ہم نے جو ہے وہ اسی کی طرف نگاہ کرنی ہے اسی کی طرف نگاہ کرنی ہے شیخ سادھی برماتے ہیں مکم تکیا پر امر نا پائدار یہ جو عمر ہے یہ قابل بھڑوسا نہیں ہے اس پر بھڑوسا نہ کر عمر تو نا پائدار ہے یہ نا قابل اعتبار ہے مکم تکیا تو اس پر اعتبار نہ کر کیوں اعتبار نہ کر کہ شیخ سادی فرماتے ہیں کہ تو اس پہ اعتبار اس پہ نہ کر کہ یہ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ پنٹا کھا سکتا ہے مباش ایمن اب باہی یہ بودھ گا کہ سمانے کا پنٹا کبھی ہی تجھے لے لے گا اور موت کے جنگل میں پھک دے گا تو جو ہے وہ اس سے بے خوف نہ گئے بلکہ خوف گزارے کبھی بھی کسی بھی لمحے جو ہے تو اس دنیا سے جا سکتا ہے تو جو ہے وہ قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی احکامات ہوتے وہ اس کو پورا کر اسے بودھردانی نہ کر یہ قرآن کہیں دیگرام ہے اور قرآن یہ موجزہ ہے آج بھی ہم اس کے موجزے تو دیکھتے ہوئے تو آ رہے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ اس پرابر نہیں کر رہے ہیں اس کی تعلیمات تو پرانوز کیے ہوئے ہیں قرآن میں کہیں یایو اللہ دین آمنوں کے کے پکارا ہے کہیں جو ہے یایو ناس کے پکارا ہے لیکن ہم بے خبر ہیں کہ قرآن ہمیں پکار رہا ہے ہم جس سے بے خبر ہیں کہ قرآن نے ہمیں کب اتار کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس سعید کو قرآن پڑھ لیا آپ نے سن لیا اب قرآن پر عمل کرنے کی باری ہے پڑھ بھی لیا سن بھی لیا اب عمل کرنے کی باری ہے عمل ہی حقیقت میں یہ حقیقت ہے آپ نے یہ عدیس کو سنی ہوں گی جو آپی نے قرآن ہوتا ہے اس میں منطورت جنت میں لے جائے گا بندوں کی مقشیز کروائے گا یاد رکھیے گا شارعین نے اس کی ایک تشریح یہ بھی کیے کہ حقیقت قرآن سے مراد وہ ہے جو قرآن پر عمل کریں اس کی ایک تشریح شارعین نے یہ بھی کی قرآن یاد کر لیا عمل نہیں ہے پھر قرآن کی ایک تشریح یہ بھی کیے اب آپ جس سے حق سکھائے بیٹھیں یہ حقیقت قرآن ہے ابھی جہے وہ جنت میں لے جائے گا پتہ چلا اس کے بھی نہ خود ہی وہ بند گیا آپ نے خود کیا کیا آپ نے بنا دیا کسی کو آپ نے خود اچھی بات ہے اللہ تمہار بودالہ آپ کو حجرِ شہر دے عزائی شہر دے لیکن وہ آپ نے خود ہی لٹر کیا اس کا تو جس کو بنا نہیں ہے کتنے آپ نے دیکھیں کہ بے عمل حافظ ہو گئے یا عمل کی تا اکلاس مجھنا جب دل کالا ہو تو پھٹو کس نہیں بنے گا ہم نے جو ہے وہ ایک چیزوں پہ جو ہے وہ نظر کرنی ہے انہا تمہار بودالہ جو ہے وہ ہماری صحیح کو بھول پڑھنا ہے اگر تمہار بودالہ ہماری صحیح کو بھول پڑھنا ہے تو جو ہے وہ اسی لئے صحیح سعید فرماتے مقل کر دیا ہے کہ تمہار نہ کرنے اب خود کرنے خود جو ہے وہ چل یہی قرآن کا پیغام ہے قرآن میں جو ہے صرف یعجو اللہ دینا آمانو کہت کے جو ہے وہ صرف مولیوں کو دلی بھول پڑھنا ہے صرف نمادیوں کو دلی بھول پڑھنا ہے سماد ایمانوالے جنہوں نے گرمہ بڑھا سب کو بھول پڑھنا ہے ہمیں یہ قول کرنا ہے کہ کہاں کہاں قرآن ہم سے خدا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سعید کو بھول پڑھنا ہے ہماری صحیح کو بھول پڑھنا ہے اور جنہوں میں قرآن سنائے ہمارے دوست حافظ احمد صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کو بھول پڑھنا ہے قرآن کی بے شمار بھول پڑھنا ہے بھول پڑھنا ہے آمین کی جائیں اللہ تبارک و تعالی